دیکھیں شکیاتِ نماز میں شکیات کو دو خسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے نماز کے شکیات جو ہو رہے ہیں یا اجزاءِ نماز میں شک ہے یا رکعاتِ نماز میں نماز کے رکعاتوں میں تو اس شک کی دو خسمیں پہلے کر دے اجزاءِ نماز اجزاءِ نماز کہتے ہیں جیسے تمام جیسے آپ سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک سورہ مختصر سا سورہ پڑھتے ہیں رکعو کرتے ہیں رکعو میں ذکر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تشہود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں یہ اجزاءِ نماز ہے کہ جو نماز کو تشکیل دیتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا گیارہ واجبات ہے نماز کے گیارہ واجبات ہے جس میں سے پانچ رکعوں تھے چھے غیر رکعوں تھے یہ تھے اجزاءِ نماز تو اجزاءِ نماز میں شک ہو رہا ہے یا رکاتِ نماز میں شک ہو رہا ہے یہ دو تو پہلے اگر اجزاءِ نماز میں شک ہو تو یہاں پر اس کی دو خصمیں پھر اور ہوگی دو پوائنٹس میں اس کا جواب ہے کہ اگر اجزاءِ نماز میں آپ کو شک یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اسے ادا کیا یا نہیں کیا مثال کے طور پر مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں سورہ حمد کے بعد سورہ اِن نازلنا یا سورہ کوسر پڑھا یا نہیں پڑھا سورہ اخلاص پڑھا یا نہیں پڑھا اب مجھے رکو میں جانا چاہیے یا سورہ پڑھنا چاہیے شک ایسے ہو رہا ہے یعنی میں انجام دیا یا نہیں دیا شک ایسا ہے تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اسی پوزیشن پر ہیں تو پھر آپ اسے دوبارہ پڑھ لیں اگر آپ ابھی خیام کی حالت میں ہیں اور آپ شک ہو رہا ہے کہ میں نے سورہ حمد پڑھا یا نہیں پڑھا سورہ قلو اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا تو آپ اگر خیام مجھے تو آپ پڑھ لیں پھر سے پڑھ لیں کوئی بات اگر آپ دوسرے رکو میں چلے گئے ہیں جیسے رکو میں رکو میں جانے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا نہیں پڑھا اب رکو میں جانے کے بعد اگر شک ہو تو یہاں پر وہ مقام گزرنے کے بعد اگر شک ہو کسی چیز پر کہ اجزائے نماز میں سے آپ نے انجام دیا یا نہیں دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے انجام دے دیا آپ کی نماز صحیح آپ کو دوبارہ پلٹنے کے ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے اس کے لئے کوئی نماز احتیاط ہے نہ سجدے صاحب آپ کی نماز صحیح ہے آپ نماز کو کنٹینیو کریں وہ مقام گزرنے کے بعد اگر شک آجائے شک دوسرا جو اسی کے زمن میں مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں پر صحت کے متعلق شک ہو رہا ہے یعنی آپ نے جو انجام دیا ہے وہ صحیح انجام دیا یا غلط ہوتا ہے کبھی انسان کو اس کی صحت سے متعلق شک ہو جاتا ہے مثلا آپ نے جو حیث ہو کوئی لفظ تلفز کیا سراط اللذین آپ سراط کا لفظ صحیح انجام دیا سراط میں جو ہے یہاں پر آپ کو سواس سے انجام دیا اس کو اس کو موٹا عدا کیا ہے یا بارک عدا کیا سراط کہا اب یہ اکثر ان کے لئے پیش آتا ہے کہ جو تجویز سیکھتے ہیں تجویز سیکھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں صحیح نماز تو وہاں پر کہیں غلط تو نہیں پڑھا سراط تو نہیں پڑھا سراط ہے سراط ہے انسان کو پڑھنے کے بعد شک ہو جائے پڑھنے کے بعد صحت پر شک ہو کہ صحیح تلفز کیا یا نہیں کیا تو یہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ اگر آپ مقام گزرنے کے بعد آپ کو اس کی صحت پر شک ہو رہا ہے تو آپ حکم یہی کریں کہ آپ نے صحیح انجام دے دیا صحیح انجام دے دیا ہے اگر شک ہو اس کی صحت پر تو یہاں پر بھی آپ صحیح انجام دے چکے ہیں آپ اسی پر حکم کریں اور نماز کو آگے بڑھ جائیں نماز کو مکمل کریں آپ کی نماز بالکل صحیح ہے تو یہاں سے احکام یہ بتا جاتے ہیں تاکہ نماز میں اگر اس طرح شکوک پیدا ہو جائے تو اسے کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں